جہاں ایشیا کپ میں بھارت اور پاکستان کے بیچ ہوئے مہا مقابلے میں پاکستان نے بھارت کو پانچ وکٹ سے ہرا دیا کرکٹ فینس اسحار سے اتنے نراش ہوئے کہ انہوں نے ارشدیب کو سوشل میڈیا پر جم کر ٹرول بھی کر دیا ایشیا کپ میں بھارت آٹھ سال کے بعد پاکستان کے خلاف کوئی مقابلہ ہارا ہے پاکستان نے ایشیا کپ کے سوپر فور مہا مقابلے میں ٹیم انڈیا کو پانچ وکٹ سے کراری شکست دی ہے دوبائی میں ہوئے رومانچک مہا مقابلے میں بھارت نے پہلے ٹوز ہارا اور بعد میں اسکور بورٹ پر بڑا اسکور کھڑا کرنے کے بعد بھی میچ گوا دیا بھارت نے اس رومانچک مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوبر میں سات ٹکٹ گما کر ایک سو کیاسی رن بنائے یعنی بھارت نے پاکستان کو جیتنے کے لیے 182 رنوں کا بڑا لکشی دیا لیکن پاکستان نے شاندھار پردشن کر اس لکش کو ایک بول رہتے حاصل کر لیا آپ نے یوٹیوب چانل بنا کر لاکھوں کمانے والوں کے بارے میں سنائی ہوگا آپ کو بھی کرنا ہے یوٹیوب چانل کو کیسے بنانا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے پاکستان نے 19.5 اوبر میں پانچ پکٹ کھو کر ٹیم انڈیا کو ہرا دیا مہا مقابلے میں بھارت کے اور سے گراٹ کولی نے 44 گیندوں میں 60 رن بنائے جبکہ روہیت شرما نے 16 گیندوں میں 28 رن بنائے دوسری اور پاکستان کے اور سے محمد رجوان نے 51 گیندوں میں 71 رن بنائے جبکہ محمد نواز نے 20 گیندوں میں 42 رن ٹھوک دیے خود ویرات کولی بھی مانتے ہیں کہ محمد نواز کی دمدار انڈنگ نے ٹیم انڈیا سے میچ چین لیا اور یہی پاکستان کی جیت کا ٹرننگ پوائنٹ بھی بنا ظاہر ہے یہی سے ٹیم انڈیا پر پاکستان کے خلاف دواب بنتا نکھائی دیا نواز کی انڈنگز وہ گیم چینجنگ انڈنگز تھی انہوں نے ایک چانس لیا ان کو پر بھیج گیا کہ مطلب ان کی بیٹنگ تھوڑی اور لمبی ہو جائے کہ بعد میں اگر situation difficult ہوگی تو بیٹسمن فر بھی بچیا تو ای ٹھنگ انہوں نے جیسی بیٹنگ کری وہ ایک گیم چینجنگ مومنٹ تھا جس سے ساب سے میں گیم کو ریڈ کرتا ہوں کیونکہ ایک انکر انڈنگز آپ رزوان یا بابر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کھیلیں گے ایک لمبی انڈنگز ایک ایمپیکٹ انڈنگز ایسی کھیلنا اور 45, 44 یا 45 رن کی انڈنگ یا 42 تو اگر وہی 15, 20 کی ہوتی تو بات الگ ہوتی لیکن وہ 42 تک انہوں نے ویسے بیٹنگ کری تو وہاں سے تھوڑا پریشر ہمارے اوپر کریٹ ہونا شروع ہو گیا محمد نواز کو پلیئر آف دے میک بھی چنا گیا حالکہ پاکستان نے جیت کا شری پوری ٹیم کو دیا ہے مجھے تو یہی بولا گیا کہ آپ بیٹ کرو اور آپ نے رائٹ لیفٹ کمبینیشن ہے تو آپ نے اگر لیفٹی آؤٹ ہوتا تو آپ نے بیٹنگ کے لیے جانا ہے اور میرا بلکل کلیر ایک پلان تھا اور کلیر مائنڈ تھا کہ میں جب بیٹنگ کرنے کے لیے گیا ہوں تو ٹین لنس پر آور چاہیے تھے اس وقت ٹین پلس تو یہی تھا کہ جو بھی ایکزیکیوٹ کرنا یہاں پر اپنی بیسک پر رہ کے اور بلکل کلیر مائنڈ کے ساتھ ایکزیکیوٹ کرنا ہے دراصل ٹیم انڈیا کے اشدیف سنگھ نے میچ میں روی بشنوی کی گیند پر سترہ دشملک تین اوور میں آسیف علی کا آسان سا کیچ چھوڑ دیا اس وقت تک آسیف نے کھاتا بھی نہیں کھولا تھا یہی کیچ چھوڑنا ٹیم انڈیا کو بھاری پڑ گیا انہوں نے اس کے بعد آٹھ گیدوں میں تاور توڑ سولہ رنج جڑ دیئے اشدیف پر کٹاکش کیے ایسے میں ان کی مدد کے لیے پورو کرکیٹر ہربجن سنگھ آ گیا ہے بھجی نے ٹویٹ کر کہا کہ اشدیف کیا آلوشنہ بند کریں کوئی جانبوچ کر کیچ نہیں چھوڑتا ہمیں اپنے لڑکوں پر گرب ہے پاکستان نے بہتر کھیلا ایسے لوگوں پر شرم آتی ہے جو اس پلیٹ فارم پر حلکی باتیں کہہ کر ہماری ہی لوگوں کو نیچا دکھاتے ہیں ارش اور ٹیم کو ہراتے ہیں ارش گوڑ ہیں ایشیا کپ میں بھارت آٹھ سال بعد پاکستان کے خلاف کوئی مقابلہ ہارا ہے اس سے پہلے دوزار چودہ کے ایشیا کپ میں پاکستان نے بھارت کو ایک مکٹ سے ہرایا تھا ٹیم سیلیکشن میں کنفیوزن پاتا پچھ پر بیس رن بنائے کم اور چھوڑا کیچ تو بھاری پڑ گیا میچ پاکستان کے خلاف بھارت کی ہار کی کہانی بس اتنی سی ہی تھی لیکن اگلے رویوار کو اگر پاکستان کے خلاف بھارت کو فائنل کھیلنا ہے تو غلطیوں سے سبق لینا ہوگا اور اگلے دو میچوں میں کمال کا کرکٹ روہیس شرمہ کی ٹیم کو کھیل کر دکھانا ہوگا کیمرمن ایس کے چندر شکر کے ساتھ دوبائی سے زی نیوز کے لیے میں کپل وششت آپ نے یوٹیوب چانل بنا کر لاکھوں کمانے والوں کے بارے میں سنائی ہوگا آپ کو بھی کرنا ہے یوٹیوب چانل کو کیسے بنانا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی